موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں میں میں مفتیحار ندوی آئیے ڈالتے ہیں ملک کی خاص اور اہم خبروں پر ایک نظر پانچ منٹ میں ٹاپ ٹین نیوز راہل گاندی نے کرنا تک دورے کے آخری دن پی ایم اور آر ایسیس کی حکومت میں گھس پیٹ اور دخل اندازی پر جم کر برستے ہوئے کہا کہ بھاجپا اور آر ایسیس کا رشتہ بڑا مضبوط ہے ہر وزارت میں آر ایسیس کا ایک آدمی گھسا ہوا ہے جو منتریوں سے ناکپور سے ملنے والی ہدایات پر کام کرواتا ہے نوٹ بندی بھی آر ایسیس نے ہی کروائی ہے چھتیس گڑ رائپور کے راج ناند گاؤں میں ایک بیوپاری نے جی ایسی اور نوٹ بندی سے پریشان ہو کر ٹرین کے سامنے کوت کر آتما ہتیا خودکشی کر لی مہاویر چودری نے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بھی ہر سا پر ڈال دیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ نوٹ بندی کی وجہ سے کئی لاکھ کے نقصان میں آگیا تھا پھر جی ایسی ٹی نے اس کی آمدنی بھی بن کر دی قرض چکانے کے لیے پھوٹی کوری نہیں پریشان ہو کر اس نے آتما ہتیا کر لی آج پندرہ فروری ممبئی میں ایکیس ریلوے استشنوں کے باہر کانگریز کا پیٹرول ڈیزل اور گیس سیلنڈر کی بے تہاشا بڑتی قیمتوں کے خلاف بھاجپا کی جنتیاں دشمنی اور لوٹ مار اور کرپشن کے خلاف ممبئی ایچ ایسی کی طرح ایس ایسی کے ہال ٹکٹ میں بھی خوب غلطیاں ناموں تصویروں کی فاش غلطیوں سے اسٹوڈنس اسکول انتظامیاں پریشان ہال ٹکٹ کا کاغذ اتنا لو کالٹی کا کہ اسے ایک مہینہ اگزام پیرٹ تک بھی نہیں سمال سکتی اور اس کے لیمنیشن کی بھی پرمیشن نہیں اور خاص بات غلطی وہ کریں گے اور ہر غلطی کی درست کرنے پر پچاس روپے فیز واہ بھئی واہ بے موسم ہوئی بارش اور اولہ باری زالہ باری سے فصلیں پوری طرح تباہ ہو گئی پریشان ہو کر کسانوں نے ناغپور امراؤتی ہائیوے جام کر کے اندولن کیا سرکار کے ہی ایک ایمیلے آشش دیشمک کا نترت ہو رہا کسانوں نے فوراں بھاٹ پا سرکار فرنویس نقصان کی بھرپائی کا مطالبہ کیا کانگریز لیڈران بھی متاثرہ زلوں کا دورہ کریں گے مہراشت کانگریز ادیش اشک چوہان نے کہا کہ آرس اس ملک کے لیے خطرہ ہے موہن بھاکمت نے فوج کے بہدر جوانوں کی بے عزتی کی ان کے حوصلوں کو بھی پست کرنے کا کام کیا موہن مافی مانگے ہیں اور یہ پورا ٹولہ آرس اس کا نفرت اور ذاتی واد کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے جو ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا خطرناک سامان ہے بھاچ پا سرکار کی پولیسیوں نے سب کو ہلا بول اور روڑ پر آنے پر مجبور کر دیا کانگریز سپا راشت وادی تمام سیکلر پارٹیاں مومنٹس ارگنائزیشن اور یونینز سب کو کوسنے اور مردبات کے نعرے لگانے اور روڑ پر آنے پر مجبور کر دیا آج سے راشت وادی کانگریز کی ہلا بول تحریک کا تیسرے ملحل کا آغاز شری گونڈا سے انسی پی کا آندولن شروع ہوگا اور سات دنوں تک احمد نگر ناسک جلگاؤں دھلیا نندربار میں ریلیا دھرنے آندولن اور میٹنگیں ہوں گی جان پور یوپی اپنے شوہر کے ساتھ دواء لے کر لوٹ رہی مہیلہ کو روک کر بدماشوں نے شوہر کے سامنے عزت دوٹی اور مار کر دھنکی دے کر فرار ہو گئے یہاں کے کھٹھن علاقے کا یہ واقعہ اور سلطان پور زلے کی یہ مہیلہ ہے اتر پردیش کے ایٹا پہتیس سال کے من موہن شکشاہ مطر نے پیمنٹ تنخاہ نہ ملنے سے پریشان ہو کر اپنے کمرے میں پھانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی اور سوسائیڈ نوٹ چھوڑا یوگی جی کتنے ہی دعوے کرو یہ سچائی ہے آپ کے اتر پردیش آپ کے راج کی اور آپ کی حکومت کی شاندار جھوٹ شاید اتنا بڑا جھوٹ آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا تریپورا کی چناوی ریلی میں یوپی کے مکمنٹری یوگی اتنات نے کہا کہ ان کی حکومت میں ایک بھی فساد نہیں ہوا اور ریاست میں کہیں کرفیو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہاں تک کہہ دیا کہ یوپی میں لاؤ اینڈ آرڈر مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں یہ سن کر لگ رہا ہے کہ یا تو یوگی جی ہوش میں نہیں ہیں یا پھر مکمل اندھے اور بہرے ہیں یا پھر پوری دنیا کو اندھا اور پاگل سمجھ رہے ہیں یا پھر کاس گنج کے علاوہ جتنے گاؤں میں دلت مسلموں پر حملے ہوئے ہیں یہ تمام گاؤں بھارت میں نہیں امریکہ میں ہیں موسیقی